ناظرین سلام علیکم پروگرام انتخاب میں آپ کا مذبان اثر کازمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے نوجوان دوستوں یہ پروگرام خاص طور سے آپ کے لیے ہے جیسا کہ اس پروگرام کے نام سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ اپنے اس مقام تک پہنچیں جہاں پر آپ کو پہنچنے کے لیے کچھ دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم اسی موٹیو کے ساتھ ان تمام شخصیت کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں جنہوں نے اپنا مقام بنایا ہے آج اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یو پی پی سی ایس کوالی فائی کی ہوئے ایک عظیم شخصیت موجود ہے جو اس وقت سینئر آڈیٹر ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ ایگری کلچر میں ڈاکٹر حسن عباس کازمی صاحب سے ڈاکٹر صاحب بہت بہت خیر مقدم ہے خدیجہ ٹی وی پہ پہلا سوال کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے تو اس کہانی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہانی ظاہر سے بات ہے کہ ہر کسی کے پیچھے لمبی کہانی ہوتی ہے سکسز کے پیچھے ویسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہوا ہم گونڈا سے بلانگ کرتے ہیں ہمارا ایجوکیشن گونڈا سے ہوا اور ہمارے آبازداد ہل لور کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے تلگڑیا بزرگ وہاں سے لیکن ہمارے دادا گونڈا میں پوسٹیٹ تھے ایجو گونڈنٹ ٹیچر تو ہماری شروعاتی جو ہے تعلیم مہین سے ہوئی اور پرائیمری پاس کرنے کے بعد میں لکنو آگیا آگے کی پڑھائی کرنے کے لیے گاؤں کے اٹموسفیر اور شہر کے اٹموسفیر میں ایک زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے دیا پول اپارٹ تو اس کو کوپ اپ کرنے میں اور اس کو اب میک اپ کرنے میں بہت ڈیفکلٹی ہوتی ہے بہت پرابلمز ہوتی ہیں جو ہمارے ساتھ بھی آئیں دشواریاں ہوئیں لیکن دیرے 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 کوشش کرتے ہوئے میں نے اس کو کسی طرح سے اوورکم کیا اس پہ میں نے سب سے بڑی پرابلم جو ہوتی ہے گاؤں سے آنے پہ شہر میں آنے پہ ایک بیسک جو ڈیفرنس ہوتا ہے وہاں پہ جو ڈیوکیشن ہوتی ہے وہ ہنڈی بیسٹ ہوتی ہے یا اگر آپ کسی مدرسے سے پڑھ کے آتے ہیں تو اردو میں ہوتا ہے لیکن جب آپ شہر میں آتے ہیں تو یہاں پہ زیادہ میڈیوم آف سٹکشن جو ہوتا ہے وہ انگلیش ہوتا ہے تو ہم بلکل ایک نئی دنیا میں آگئے جہاں ہم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پڑھا کیا رہے ہیں اور ہم پڑھ کے آ رہے ہیں ہم تو بلکل ہنڈی میڈیوم سے آئے ہیں اور یہاں بلکل انگلیش سب کچھ ہیں تو ہمیں ساتھ کافی دکت ہوتی تھی اور یہ چیز ہم کو جا کے بہت آگے جا کے ہم کو بہت زیادہ دکت ہوئی جب میں نے گریشن کر لیا لکنو سے تو ایک زمانے میں یہاں پہ انڈیان پروڈکٹیوٹی مینجمنٹ ہوا کرتا تھا سدر میں ہے میں نے وہاں جا کے ایڈمیشن لینے کی کوشش کری تو سب کچھ تو میں کوالیفائی کر گیا ان کا انٹرویو اور باقی چیزیں لیکن جو ایک بیسک چیز پر انہی نے مجھے ریجکٹ کیا اور مجھے انہی نے بہت سخت الفاظ یوز کیے وہ میرے لئے دبا کا کام کیا انہی نے کہا اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی ہے تو آپ گھومتی میں جا کے ڈوم بریئے تو وہ بات جو تھی وہ مجھے لگ گئی حالانکہ انہی نے مجھے کسی اس مقصد سے نہیں کہا تھا کہ میں کس بیکار ہوں میں کسی لائک نہیں ہوں لیکن ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ this is the era of marketing اور آپ وہ بیچی ہے جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں آپ کچھ اور لئے بیٹھے ہیں تو کچھ نہیں لے گا تو وہاں سے میں نے پھر ٹرائے کیا اور اپنا پورا سارا جی اس پر میرا انگلیس سکیلز آجا ہے میں انگلیس بولوں اور اپنے میڈیا ونسٹریکشنز وہ بھی میں انگلیس میں کروں اور پھر دیرے دیرے کر کے میں کسی طرح سے پھر میں نے ام کام کیا لیکنو انگلیس سٹی سے اور میں اس وقت میرا میڈیا ونسٹریکشن بھی انگلیس ہی ہو گیا اور اس طرح سے یہ جو دکت لمبی آئی یہ بہت دکت ہوتی ہے شروعاتی ایڈوکیشن کے بارے میں جو ہم ڈسکس کر رہے تھے اس میں اور کون کون سی دشواریاں تھیں یہ کومنیکیشن کی ہے انگلیس آنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ اور کون کون سی دشواریاں تھیں جو آج کل کے معاشرے میں عام دیکھا جاتا ہے کہ ان کو آپ نے کیسے پر فیس کیا شروعاتی ایڈوکیشن میں تو اور کوئی ایسی بیسک ڈیفرنسز نہیں ہوتے ہیں جو سبجیکٹس آپ کو گاؤں میں پڑھا جاتے ہیں لگ بگوئی سبجیکٹس یہاں شہر میں پڑھا جاتے ہیں لیکن جو میڈ میڈیم ہوتا ہے میڈیم انگلیس کا وہ ڈیفر کرتا ہے پلس ایکسپوزر نہیں ہوتا وہاں آپ کے پاس حالانکہ اب تو بہت زیادہ میڈیم ہیں آپ کو دنیا کو دیکھنے کے سمجھنے کے پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا ہمارے زمانے میں تو بہت کچھ ہوتا تھا تو اکبار ہوتا تھا ٹیلی ویزن بھی نائنٹین ٹی فائیو کے بعد سے اپنے شباب پر آیا اس کے پہلے تو ٹیلی ویزن بھی نہیں ہوا کرتا تھا اور ٹیلی ویزن میں بھی نیوز بھی اتنے نہیں ہوا کرتی تھی تو آپ کو صرف اور صرف اکبار کے سارے ہی رہنا پڑتا تھا کرنٹ آفیئر کے بارے میں صرف اکبار ہوا کرتا تھا بس یہ اتنا زیادہ آپ کے پاس میڈیمز اور یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی اب درکسو اگلا کوششن جو ہے وہ کہ آپ نے یہاں پہ کومر سے ملوک شروعات کی پلس ٹو میں اور اس کے بعد بی کوم میں بی کوم کے بعد ماسٹرز کیا پھر پی ایش ڈی کیا میں ہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کومرس میں جانے کے بعد سٹوڈنٹس کے لیے یا ان نوجوانوں کے لیے کون کون سے راستے ہموار ہوتے ہیں اور اپوچنٹیز کیسے وہ بلڈ اپ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور اچھی بات ہوئی کومرس میں آنے کے لیے کہ ہم جب سکست میں آئے یہاں پہ تو ہم کو سکست میں ہی کومرس مل گئی جو کہ آپ کو عام طور پر نہیں ملتی ہے کسی بھی کالج میں وہاں پہ ایک چھوٹا سا پیپر ہوتا تھا اکاؤنٹینسی کا جسے وہ ہندی میں کہتے تھے بہی کاتا تو اس میں چھوٹی چھوٹی جنرل انٹریز اور اس طرح کی چیزیں اور جسے روز نام چاہے کہتے ہیں ڈے بک جسے آج کر کہتے ہیں کسی کی آپ کو چیز خریدنے جائیں چوک میں ہی جائیں گے تو آپ اگر کسی چیکن کے دکان پر اور آپ نے کوئی سوٹ خریدا تو ایک چھوٹا سا پنہ لیے بیٹھ راتا ہے وہ نوٹ بک ٹائپ کی اس میں فوراں لکھ لیتا ہے کتنے کا بیچ ہے یہ ہوتا ہے ان کی ڈے بک تو یہ چیزیں اور جنرل انٹریز یہ ہم کو سکس تھے ہی پڑھایا جانے لگا تو باقی پیپرز کو پڑھنے کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں انٹرسٹ کو زیادہ آنے لگا اسی لئے میں نے ٹین پلس میں کومرس ہی لیا ہائی سکول سے جا کے میں نے کومرس اس ہی لے لے کیونکہ میں سکس سیبن ایٹھ نائن تک یہی پڑھا رہا تھا تو مجھے باقی پیپرز میں اس میں کچھ زیادہ اچھا لگ رہا تھا ایریا آف انٹریزٹ جب ہو تو پھر وہاں پہ بڑھنے میں بھی بہت زیادہ تو اب میرا جو سوال کہ بی کوم کے بعد اگر کوئی بچہ اگر ٹولپ پلس ٹو میں وہ کومرس لے رہا ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہ گریجیشن کرے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے کورسز ہیں سرٹیفیکٹ کورسز یا ڈپلومہ کورسز کہ جو وہ لے کے اپنی جواب اپاوچریٹی کی طرف بڑھ سکتا ہے دیکھر ڈپلومہ کورسز بھی کر سکتا ہے اور بہت کچھ تمام ہے اس طرح سے ہیں منیجمنٹ کے بھی ہے جیسے بی بی اے کرا دیتے ہیں لوگ انٹر کے بعد ہی ہو جاتا ہے وہ سیدھے گریجیشن کرنے لیکن جو ہم نے ریالائز کیا اور جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے وہ مینمم کولیفکیشن تو بچے کو گریجیشن کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بعد سے اس کے پاس جو اور آپشنز ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں کئی بار ایسا آپ دیکھیں گے کہ انٹر کے بعد سے بھی اللی بی اللاؤڈ ہو جاتی ہے اور یہ ہمارے ایک اپنے دوست ہیں اس وقت وہ لنڈن میں ہیں انہیں نے فائی ویئرز والا اللی بی کر لیا اب کہیں پہ جہاں گریجیشن کے لیے اپلائی کرتے تو ٹیکنیکل پرابلم کے بعد سے اللی بی یہ تو فائی ویئرز والا ہے تو ہم اس پارنٹ کے لیے گریجیشن کے لیے نہیں کنسیڈر کر رہے ہیں تمام وہ لکھا پڑی کرتے تھے اور یہاں اس طرح سے دکتیں آتی تھیں پھر کنونس کرنا یا اوپر تک کہ پرمیشن لینا کہ نہیں یہ ایسا ہے تو یہ دکت نہ آئے اس طرح کی پرابلم آتی ہے لکھنو انویسٹی سے ہی کیا لکھنو انویسٹی نے ہی پانچ فائی ویئرز اللی بی کا کورس سب سے پہلے شروع کیا تھا اور انہیں نے یہی سے کیا پھر وہ کوئی کورس تھا جہاں وہ اپلائی کرنا چاہتے تھے اور وہاں گریجیشن ہی مانگا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے نہیں یہ اس کورم گریجیشن نہیں مانیں گے کیونکہ اب یہ ہم اپنے موضوع سے تھوڑا مختلف طرف کی طرف جا رہے ہیں میرا مقصد یہ ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے لوگ صاحب کہ بی کوم کے بعد اور کون کون سے ایسے کورسز ہیں جہاں پہ بچہ اپنے انٹرس کو بھی پا لے اور اپنے جو کیریئر کی طرف ہے وہاں قدم پڑھا لے یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا بی کوم کے بعد نہیں میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بچہ جو ٹین نائنٹھ میں ایڈمیشن لے رہا ہے تو تب سے ہی اس کا فوکس یہ ہو جانا چاہیے اور اس کو اپنے ٹارگیٹ سیٹ کر لینا چاہیے کہ ہمیں کدھر جانا ہے ہمیں ٹیچنگ لائن میں جانا ہے کہ ہمیں بیورکریسی کی طرف جانا ہے کہ ہم نے ٹیکنو کریٹ بننا ہے کہ جو ٹیچنگ لائن میں جانا ہمیں کدھر جانا ہے اس کو اگر اس نے پہلے اپنا ٹارگیٹ نہیں سیٹ کیا تو آگے جا کے جیسے ہمارے ساتھ ہوں ہم نے بھی کوم کیا تو آپ کیا کریں یہ چیز جو ہوتی اب کیا کرے کہ ایسے چورہے پر آگے کھڑ ہو جاتے ہیں یہ وہ بچہ ریالائز کرے گا جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں جو ابھی حالی میں گریریشن کر کے نکلے گا اب وہ اس کو ریالائز کرے گا گھر بیٹھے بھی اس کی بات نہیں کرے گا جو فوراں فوراں کوم کرے گا یہ گریریشن کرے گا پھر وہ سوچے کہ اب ہم کیا کریں اب سوچے کہ سیویل سرویس کی طرف جائے کی مینجمنٹ کی طرف سے جائے کیا کریں تو یہ چیز اس کو کافی وقت لگتا ہے اپنا راستہ بنانے کے لئے لیکن اگر اس نے نائند میں جب ایڈمیشن لے رہا ہو تب ہی اس نے یہ تیع کر لیا کہ ہم کو کیا کرنا ہے تو اس کا 50% کام ہو جاتا ہے یعنی فوکس جو ہے وہ نائند کلاس سے بہت ضروری ہے ضروری ہے اس کو تیع کرنا ہے کہ ہم کو کرنا کیا ہے اب اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم سیویل سرویس کی طرف جائیں تو نائند ٹین ٹیلیون ٹویلیون یہ اس میں اس کے جو پیپر ہوں گے انہی میں سے کوئی ایک پیپر لے گا وہ آگے جا کے ٹین پلیس ٹو آپ کو ہمیشہ پڑھنے پڑے گا کوئی بھی اگزام ہندوستان کا آپ دے آپ بھی قوم کر کے سیویل سرویس میں بیٹھیں چاہے یونین پبلک سرویس کمیشن میں بیٹھیں یا یو پی پی سیس میں یا راجستان پی سیس میں کہیں بیٹھیں ٹین پلیس ٹو آپ کو تیار کرنا پڑے گا ٹین پلیس ٹو کا مطلب یہ ہے کہ نائنٹھ میں ہی اگر آپ نے تائے کر رکھا ہے کہ ہم کو سیویل سرویس میں جانا تو یہ پیپر ساپ اسی حساب سے پڑھیں گے نا اگزام پاس کرنے کی حساب سے نہیں پڑھیں گے تو آپ کا فوکس بلکل آپ کا ٹارگیٹ بلکل سیٹ ہوگا اور تب آپ آسانی سے اس کو پا لیں گے یہ بہت ضروری ہوتا ہے یعنی اگر ہم سٹوڈینٹس کو کہیں کہ وہ اپنا جو اگر وہ سیویل سرویس کی طرف جا رہا ہے تو اس کو ایک سبڈیٹ کے لیے نائنٹ سے فوکس اس کو رہنا چاہیے کہ مجھے سیویل سرویس ہی کرنا ہے تو اب وہ اسی حساب سے پڑھے گا معلوم اس میں آپ کو میت بھی رہے گی ساری چیزیں ہوں گی اور یہی چیزیں ٹین پلس ٹو سے پڑھنی بھی پڑھیں گے تو اگر وہ اس کے حساب سے ٹین پلس ٹو پڑھے گا تو زیادہ اچھا پرفارمنس وہاں پہ دے پائے گا لوگ صاحب اب ایک اگلا سوال کہ یہ فوکس مان لیتے ہو گیا ہے لیکن اب پڑھائی کا جو ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے تو یہ بتائیے کہ سٹیپ کیسے بڑھائے جائیں اس مقام تک آپ پہنچیں بحمدل اللہ تو وہ سٹیپ کیسے ملکہ اپنے ایجوکیشن کی جو ڈیوریشن ہے اس کو کیسے بڑھا جائیں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تیم یہ بہت لوگوں کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ہم چھ گھنٹے پڑھیں آٹھ گھنٹے پڑھیں دس گھنٹے پڑھیں کتنا مانی نہیں رکھتا ہمارے بہت سے دوست ہیں ایک ڈاکٹر ابھی ان کا انوراک سیروازتو اس وقت آئی ایس ہیں اور وہ ہمارے سینئر ہوا کرتے تھے ہمارے دوست تھے تو وہ ان کے سٹوڈنٹ ان کے فادر کی سٹوڈنٹ بھی تھے تو ان سے کافی گائیڈنس ہم کو ملی ہم نے ان کو ریالائز کیا اور اپنی بھی ایکسپیرینس ہم نے یہ دیکھا کہ آپ اگر چار گھنٹہ چھ گھنٹے دے رہے ہیں یہ چیز نہیں ہوتی ہے آپ روز دیں ایک گھنٹہ دیں لیکن اس ٹائم کو آپ کبھی میس نہ کریں جیسے آپ کی نماز ایک ازا نہ ہو تو اگر آپ نے یہ تائے کیا ہے کہ ہم شام کو نو سے دس پڑھتے ہیں تو پھر اب شام کو نو سے دس آپ پڑھیں ہی وہ اگر آپ کمیس ہو گیا کہ نہیں بھائی آج ہم نے آٹھ سے بارہ بہت تک پڑھ لیا اور کل وہ گائے ہو گیا یہ ٹائمیں وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ ایک دن میں دس گھنٹے پڑھیں وہ مانے ہی نہیں رکھتا آپ ریگولارٹی جو ہے آپ کی یہ بہت مانے رکھتی ہے پرڑے کی پرڑے کی سبحان اللہ جو آپ نے ٹائم سیٹ کر دیا پھر اس ٹائم پہ آپ اپنی چیئر پہ بیٹھ جائیں کچھ بھی کام ہو چھوڑ کے تب تو وہ آپ کو آگے جا کے اچھا ہیلپ کرتا ہے ورنہ پھر مونوٹونس ہو جاتا ہے پڑھا ہی اور آپ بس پڑھتے ہیں بہت کم چانسز ہوتے ہیں اب ہم اپنے اسی سیگمنٹ کی طرف کہ ڈوکس آپ یہ بتائیے یہ تو بات سیول سرویسز کی تیاری کے لیے ہو گئی بی کام کے بعد اور یعنی کامرس سبجیکٹ لینے کے بعد اگر گیجیشن کیا ہے تو اس کے بعد اور کون کون سی اپورچنٹی جب میں نے جسے پہلا سوال کیا یا اور ایسے کورسز جو ہاں اس مقام تک وہ بچہ نہیں پہنسکتا ایک اون این ایوریج بچہ ہے تو اس کے لیے اور کون کون سے ایسے سبجیکٹ ہیں جس کو لے کے وہ اپنے کیریئر کو لیے آگے بڑھ سکتا ہے کامرس ایک ایسا پیپر رہ گیا ہے تو جو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا فیلڈ ہے جہاں اس کی ضرورت نہ پڑتی ہو اور اب تو فیوزن کا زمانہ شروع ہو گیا ہے جیسے کسی چیز میں لوگ دوسری چیز کو مکس کر کے ایک نئی چیز بنا لیتے ہیں اب اگر آپ آئی ایٹی سے پڑھ رہے ہیں انجینئر ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو پتا چلا کامرس کے کچھ پیپرز سٹیٹسٹکس یا ایک نامکس یہ چیزیں مکس کر لیتے ہیں اور وہ کریئر کا فیوزن کر رہے ہیں اب تو یہ زمانہ آ رہا ہے لیل بھی کر رہے ہیں تو اس میں کامرس ڈالے دے رہے ہیں مینجمنٹ کر رہے ہیں تو آئی ایٹی کر رہے ہیں تو اس میں بھی کامرس تو اب تو فیوزن کر رہے ہیں تو کامرس لگ بگ ہر جگہ ہی ہے اور ہم تو یہ کہا کرتے ہیں کہ کامرس ایک ایک پیپر ایسا سبجیکٹ ہے اکاؤنٹ جو یہاں بھی مرنے کے بعد وہاں بھی اکاؤنٹ ہے کہ وہاں بھی اکاؤنٹ پاس بک رکھی ہوئی ہے آپ کی جس میں انٹری ہو رہی ڈیویٹ کریڈٹ ہو رہا ہے بہت اچھا آپ نے یہ بتایا ہے بہت خوب ناظرین کے لیے لوگ صاحب ہماری گفتگو اسی سے کہ بی کام کرنے کے بعد اور کون کونسی اپورچنٹیز ہیں کورس کو لوگ کے اگر وہ بی کام کرنے کے بعد چاہتا ہے آئی سی ڈیویوی کی طرف جا سکتا ہے اسی اے چارٹر اکاؤنٹ کی طرف جا سکتا ہے یا کمپنی سیکٹریشپ کی طرف جا سکتا ہے اس کے علاوہ تمام منیجمنٹ کورسز ہوتے ہیں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ لخنو یونیورسٹی کو پرٹیکولر جگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ایک اپلائیڈ اکنومیز دپارٹمنٹ ہوتا ہے کامرس میں ہوتا ہے پیور تو اس کے علاوہ انڈین اکنومیز سرویس ہوتا ہے انڈین اسٹیٹسٹرکل سرویس ہوتی ہے وہ بھی کامرس والے ہی جاتے ہیں کامرس اور جو اکنومیز سے کر کے آتے ہیں اور اسی طرح سے آپ کے پاس ہوتا ہے کہ مینجمنٹ میں بھی جتنے بھی مینجمنٹ کورس والے ہی ڈومینیٹ کرتے حالان کہ آتے ہیں سائنس والے بھی جو آئیٹی کر لے ہوتے ہیں وہ بھی بھی مبیس لیکن کرتے ہیں لوگ عام طور پر آپ دیکھیں گے آج کل جتنے بھی بیٹک سائیڈ میں جا رہے ہیں بیٹک کر رہے ہیں یا ایم سی کر رہے ہیں ایم سی کر رہے ہیں ان کا کامرس سے کچھ لینے دین لیکن ایم سی میں میں ریالائز کیا اکثر میرے پاس بچے آئے ہیں کہ ایم سی میں بھی دو چار پیپر ان کے چھوٹے چپٹر وہ کامرس سے ریلیٹر دے دیتے ہیں کچھ اکنومیس کا تھوڑا بہت ایلیمنٹری لیبل کا ہوتا ہے کچھ اکاونٹ انسی کا ہوتا ہے اور ایک کامرس میں اپنے آپ مینیجمنٹ پورا پورا پیپر ہوتا ہی ہے تو وہ چیزیں اکثر آپ دیکھیں گے ایم سی میں ملیں گی جبکہ ایم سی ایم سی ایم سی ایم سی ایم سی کچھ لینا دینا نہیں وہ تو پورا کمپیوٹر کا ہے آئی سی ڈیبلو یہ کیا ہے اس کے بارے میں آئی سی ڈیبلو یہ کیا ہوتا ہے کہ دو گورنمنٹ نے دو سٹریم بنا رکھی ہیں ایک ہوتا ہے کہ کوئی چیز سیل کریں آپ پروڈکشن کے بعد پروڈکشن ہو گیا آپ اس کو سیل کریں سیل کرنے کے بعد آپ کو کچھ پروفیٹ ہوگا آپ نے کتنا پروفیٹ کم آیا ہے یہ اسرٹین کرنے کے لئے وہ بناتے ہیں چارٹیڈ اکاؤنٹ وہ اسرٹین کر کے بتاتے ہیں کریں کہ ان کو اتنی سیل ہوئی اتنی اتنا اتنا انکہ ہوا یہ میں لی لینگویج میں بات کر رہا ہوں آپ چھوٹا بچہ ہو سمجھ جائے تو وہ اسرٹین کرتے ہیں پروفیٹ اور جو آئی سیڈ ڈیوی کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی پر یونیٹ کاؤسٹ کتنی آئی اس کو کرنے کے لئے اس کو اسرٹین کرنے کے لئے آئی سیڈ ڈیوی آئی سیڈ جاتی ہے ایک کا کام ہے پر یونیٹ کاؤسٹ اسرٹین کرنا اور دوسرے کا کام ہے کہ آپ کا فرم کی پروفیٹ ہو رہی اس کو اسرٹین کرنے کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی بھی سارٹیفیکٹ کورسز یا اور ڈیپلوما کورسز ہوتی ہے وہ بھی اسی سے لائن سے لگ جاتے ہیں اس میں لیگل فارمیلٹی زیادہ افیٹ کرتی ہیں لوگ لاؤ وغیرہ حالانکہ کامرس میں بھی اپنے دھیر سارے لاؤ جیسے مرکنٹائل لاؤ کمپنی لاؤ اس طرح سے دھیر سارے ہیں تو وہ ایک جو ہر کمپنی کا ایک سیکٹری ہوتا آپ جانتے ہیں تو یہ کمپنی سیکٹری شپ سے جو کر جاتے ہیں سی ایس جی جی اسے شورٹ میں جاتے تو نیکس یہ ہوتا ہے اکیڈمک میں جانے کے لیے خاص طور سے بی کام کیا آپ نے اس کے بعد پھر ماسٹرز کیا پی ایج ڈی تو پی ایج ڈی کے لیے خاص طور سے کچھ سبجیکٹ وائز آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے کہ نہیں آپ نے دو سبجیک لیے اور اس کے بعد پھر پی ایج ڈی کے لیے تو بتائیں ان سٹوڈنٹس کے لیے کہ جو ایکیڈمک میں جانا چاہتے ہاں جو ایکیڈمک لائن میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو بھائی ماسٹرز مست ہے کیونکہ جب تک کہ ان کے پاس پوست گریجوشن میں فیفٹی فائی پرسنٹ مارکس نہیں ہوں گے وہ پی ایج ڈی کے لیے ان رول نہیں کرا سکتے ایک چیز اور نہ ہی وہ نیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں مینمم 55% مست ہوتا ہے تو وہ جب بی کام کے پاس پوست گریجوشن کریں اور پوست گریجوشن میں مینمم ان کے 55% مارکس ہونے ہی چاہیے تیر آفٹر دیکن گو فار دی نیٹ اور پی ایج دی دونوں میں انرولمنٹ ہوتا ہے اور اگر آپ نے ٹاپک کسی کے کہنے سے یا کسی کے سمجھانے سے چوز کر لیا ہے تو اس میں کافی دککتیں آتی ہیں کیونکہ آپ کا اس میں انٹریسٹ ہوتا نہیں ہے پھر آپ کو لکھنا تو اس ہی پر پڑکتا ہے تو آپ پہلے سے کریں کہ پیس کرنا چاہ رہے تو کیوں کہنا چاہ رہے اور کسی پرٹیکولر ٹاپک پہ کیوں کرنا چاہ رہے جیسے میں نے پیس ڈی کی تو میں نے مارکٹنگ پہ کیا مارکٹنگ ایک ایسا ورڈ ہے جسے لوگ عام طور پہ بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھتے گورنمنٹ سیکٹر تو بلگولی نہیں دیکھتے اب ہی میں کل کی بات کر میں اپنے سینئر آفیسر کے سامنے یوز کر لیا مارکٹنگ ورڈ تو اس نے کہا سر یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے لیکن اسے ہم ہم بتائیں کہ آپ آرمی بھی مارکٹنگ کرتی اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہو تو کہتے ہیں انڈین آرمی بھی مارکٹنگ کرتی کہ آپ میں ایسے ہیں کوئی ہے یا ادھر آئی دیکھ لئے مارکٹنگ اس سینس میں نہیں ہے مارکٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کی ضرورت کو پہلے پہچان اور پھر اس ضرورت کے حساب سے کوئی پرڈکٹ بنائیں اور پھر مارکٹنگ ہمیں جو اکثر پریشان کرتی تھی چیز کے سیم ہوتل ہے ہوتل انڈسٹری کو آپ دیکھ لیں اگر وہ گورنمنٹ کا ہے جیسے یو پی گورنمنٹ کی ہوتل ہوتے ہیں اور وہیں اسی شہر مالے بنا رہا جا رہے ہیں تو وہاں یو پی گورنمنٹ کے بھی اپنے ٹورزم دیپارٹمنٹ کے ہوتل اور وہیں پریویٹ سیکٹر کے ہوتل فلوریش کر رہا ہے بہت پروفیٹ کمار رہا ہے گورنمنٹ سیکٹر کا ہوتل سے وہ لاز میں جا رہا ہوتا ہے اس طرح سے تمام انڈرٹیکنگ سہی یو پی کی یا گورنمنٹ آف انڈیا کی جسے کمپنی کہتے ہیں لوگ یا اس طرح سے کارپوریشن کرتے ہیں تو جو پریویٹ سیکٹر ہوتے سی سیم کام کر رہے ہوتے ہیں جیدہ پروفیٹ کمار رہے ہوتے گورنمنٹ سیکٹر کی انڈرٹیکنگ لاؤس میں جا رہی ہوتی تو یہ مجھے اکثر پریشان کرتی تھی کیا ہوتی کیا ہوتا ہے میں نے یہ ریلیز کیا ان کی مارکٹنگ سٹرٹیجی اچھی نہیں ہے اسی لئے میں نے ٹاپک بھی چیز کیا اپنے پی سڈی کے لیے مارکٹنگ تو میرا مارکٹنگ پریکٹیس ایری آف انٹیس بھی رہا اور آپ کو کوئی سٹوڈنٹ ہے اگر اس کے سامنے اس نے گیجیشن کر لیا تو ایک تو آپشن اس کے پاس سیم کوم کا ہے دوسرا اس کا ایم بی اے کا ہے تیسرا ایم ایف سی کا ہے اب آپ یہ بتائیے کہ ان تینوں سبجک میں ایک عام سٹوڈنٹ جس کو نہیں پتا ہے اب اس کو آپ گائیڈ کریں کہ وہ کون سبجک چوز کرے اس میں کون سی چیزیں ہونا چاہیے کہ جو وہ سلیکٹ کرے اس بات کو نظر رکھتے ہوئے کہ اس کا کیلبر کیا کہ رہا ہے یہ بہت سبجک میٹر ہے کہ اس کو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ چیز ہے اور آپ یہ یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز کی بہت ہوت کے ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ کریئر کریئر لوگ اس کو مارگ اس کے درہیے دکھاتے اور ہوت کے دکھاتے کہ آج کے لیے ہے جس یہ آپ کر لیں گے تو اگر آپ کہنے پہ کسی کے آپ کو لگ رہا کہ اس میں زیادہ اس کو بہتر ہے تو آپ ادھر چلے جائیں گے تو اچھا پرفارمنس نہیں ہو میرا سوال یہ ہے کہ سبجکٹ وائز پکڑ جو ہے وہ کیسی ہونا چاہئے مثلا ایک سٹوڈنٹ ہے وہ بہتر سٹوڈنٹ ہے کریں ایم ایف سی کریں یا انکوم کریں سبجک پھر میں سبجکٹ وائز تو یہ کوئی ایسپیکٹ نہیں ہے اور نہ ہی اتنا کہنے کے بات ہے کہ کوئی ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ میڈیوکر سی رول دا ورڈ آپ دیکھیں گے کہ سیویل سرویس میں جائے تھر تھرڈ بزنس ہوتے ہیں کیونکہ وہ کسی اور طرف جائے نہیں پاتے اس کے ادھر طرف کوئی ہوتا نہیں ہے کہ آپ کو اتنے پرسینٹ مارک چاہیے سیمپل گریجٹ ہونے چاہیے تو اس کو سبجک وائز نہیں ہے اس کو انٹریس کس میں ہے ایف سی میں ہے ایم بی ایم بی ایم انٹریس کدھر ہے اس پریویٹ سیکٹر میں جانا ہے انٹریس وہ مانے رکھتا ہے کہ اس سیکٹر کو چوز کرنا چاہ رہا ہے تب وہ اس کو چوز کرے اگر ایسے ہی لے لیتا ہے سبجک کمہ اتنا بڑا میٹر نہیں رگتا ہے کہ اس پیپر کمزور ہے تو ایم بی کی طرف آتے خاص طور سے بہت ساری کوچنگ سینٹر سینٹر ایک سٹوڈینٹ کے لیے کتنا اہم رول ادا کرتی ہے ہم نے جو ریالیز کیا ہے کہ پری کے لئے پریلیمری کا جو اگزام ہوتا آئیس کا پی سی اس کا اس کے لئے کوچنگ اتنے معنی نہیں رکھتی اور اگر آپ سیلو سٹڈی کرتے ہیں تو پری نکال سکتے ہیں اور اگر آپ سیلو سٹڈی سے پری نہیں نکال سکتے تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ اسے سیویل سرویس کی طرف جہانا چاہیے سیلو سٹڈی پری تک تو آپ کو سیلو سٹڈی ہی کرنی چاہیے اور اس کے بعد مین اور انٹر بیو کے لئے آپ کو اپنی کمیہ اپنے آپ ڈونڈ نہیں پائیں گے جو آپ سامنے والا ہوگا جس کر کے بتایا کہ آپ کی چیز اچھی نہیں ہے اس سے آپ کو مائنس مارکنگ تو اس کے لئے تو آپ کو جوائن کرنا چاہیے لیکن پری لیبل کے لئے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی کوچنگ میں جانا چاہیے ایسے بھی تمام اپنی جو کولیج ہوتے ہیں لکھنو انویسٹی اپنے آپ اس طرح سے بچوں کے لئے شروع کراتے ہیں سیویل سربیس کے لئے ان کے اپنے کلاسز ہوتے ہیں کہ اس میں بچے اپنا انرول کرا لیں اور وہاں پہ ایکسپرٹس آتے ہیں وہ ان کو ایڈوائز دیتے ہیں اور تمام ایسے پلیٹ فارم سے جہاں پہ وہ اکثر بلاتے ہیں بیوروکریٹس کو یا ٹیکنوکریٹس کو اور آپ تاکہ فیس ٹو فیس آپ ان سے اپنے کوشنز رکھ سکیں اور ان سے گائیڈنس لے سکیں یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے کہ اگر ہم بیوروکریٹس یا ٹیکنوکریٹس سے مل رہے ہیں اپنے بچے کو بھی ملا رہے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ میں اور اس مقام تک پہنچانے میں بلکل ہوتا ہے اور اس سے انسپریشن بھی ملتا ہے پہلے جیسے لوگ سوچتے ہیں کہ جو سیویل سرویس میں جاتے ہیں وہ کسی اور دنیا سے آتے ہیں نہیں ایسا نہیں لگتا ہے جب ہم لوگ تیاری کر رہے تھے تو یہاں پہ لکنوں میں ایک ڈی ام ہوا کرتے تھے اشک پریدرشی جی بڑا مشہور نام جی کہ نا تو کافی سمارٹ تھے اور یہ تھے تو ہم لوگوں کو انسٹری نے ایک بار ارگنائز کرایا تھا کہ آپ اپنی بات کو رکھیں اور ان سے پوچھیں کیا ہوتا ہے تو اس میں انہیں نے یہ چیز بتائی تھی کہ ان کے ایک دوست تھے وہ ایکنومکس میں بہت بریلینٹ تھے اور وہ کہتے تھے میں ایکنومکس میں اپنے دوست ایسا اچھا نہیں تھا لیکن انہیں کہا کہ اتفاق ایسا ہوا کہ جو میں تیار کر رہا تھا جیسے اور میرا جو فرینڈ تھا وہ ایکنومکس میں مہارت حاصل لگتا تھا تو وہ اس کی تیاریہ لگتا میں نے دیکھا کہ ہم جو تیار کر کے گئے وہی مجھے ایسے جو ایسے کا پیپر ہوتا ہے وہ وہی ملا اور میں نے اس میں جادہ اپنے فرینڈ سے کہیں اچھا پرپارمنس کی وہ بتا رہے تھے کہ ان کا فرینڈ جو ہے انڈین فار ایکنومکس سرویس میں کہیں باہر پوسٹیٹ تھے تو یہ انہی نے ہم لوگ کو ڈر جو اندر بیٹھی ہوئی تھی اس کو ہٹانے کے لئے انہی نے یہ رائے دیا کہ آپ ایسا نہ سوچیں کہ جو بہت اچھا ماہیر ہے اس پہ وہی جادہ اچھا نمبر لے گیا آپ اپنی پرپلیشن کو اچھے طریقے سے کریں تو آپ ہو سکتا اس سے اچھا نمبر لے گیا ہے اس سے ہم لوگ کو جیسے اندر بہت طاقت ملی کہ نہیں نہیں ہم لوگ کمزور بھی ہیں تو اس کو پڑ سکتے ہیں اس سے تیری کر سکتے ہیں کئی بارے ہم لوگ ڈرتے تھے کہ یہ پیپر ہمارا کمزور ہے تو ہم لوگ نے اس چیز کو دور کرنے کے لئے انہی نے ہم لوگ کو یہ رائے دی کہ آپ اگر ایسا کریں تو آپ اچھے پرپورمنس دے سکتے اور آپ اچھے آسکتے ہیں کوئی زندگی کا رول موڈل ڈاکس آپ کوئی ایسا کہ جو آپ کی زندگی کا رول موڈل ہو ہم جب لکنو انویسٹی میں پڑھا کرتے تھے تو وہاں پہ ایک ٹیچئر ہوا کرتے تھے گوپال شہرن جی وہ شکاگو انویسٹی سے پیش ڈی کر کے آئے تھے حالانکہ ہمارے کومیس ڈیپارٹمنٹ کے نہیں تھے ایتھرپالوجی کے ڈیپارٹمنٹ کے ہوا کرتے تھے لیکن میں نے ان کو ڈاؤن ٹو آرث اور اس نے سمپل دیکھا کہ اگر ان کو کوئی دیکھتا تو لگتا کہ پرائمری کے ٹیچئر ہیں ایک جھولا ایک جھاتا اور اس طرح سے آتے تھے اور دوسری چیز جو ہم نے ریالائز کری وہ یہ ریالائز کری کہ ان کی اپنی تنخواہ کا ایک چنگ پورشن جو ہوتا تھا وہ غریب بچوں کی فیز پہ چلا جاتا تھا یعنی اپنی تنخواہ سے وہ غریب بچوں کا فیز جمع کر دیتے تھے یہ چیز مجھے جو ہے وہ بہت متاثر کرتی تھی دکھر صاحب آخر میں ہم چاہیں گے کوئی ایک ایسا میسج جو ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک گائیڈنس کا کام کرے نوجوانوں کے لیے ہم جو کہنا چاہیں گے وہ یہ کہ جو آپ جس فیلڈ میں بھی جانا چاہتے ہیں اس کو پہلے سے تیار کریں پہلے سے تیار کر لیں کہ ہم کو اس فیلڈ میں جانا ہے اور اس کے حساب سے سٹیپ بائی سٹیپ آپ تیاری کریں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو کوئی بھی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو آپ کو روک لے آپ کے منزل تک آپ کو پہنچنے کے لیے لیکن یہ ہے کہ ریگولارٹی ہونا چاہیے اس میں یہ نہیں کہ آج ہم بہت جیادہ اس کے طرف سے ہیں کہ ہم تیاری کر لیں گے اور آٹھ گھنٹے پڑھنے اور دس گھنٹے پڑھنے اور بارہ گھنٹے پڑھنے پھر چار دن بعد وہ جوش ختم ہو گیا اور پھر آپ ٹھیک اچھا کل پڑھ لیں گے اگر ایسا کرتے ہیں تو بہت مشکل ہوگا کہ آپ اپنے ٹارگٹ کو حاصل کر سکے لیکن اگر آپ نے یہ تائکہ رکھا ہے کہ ہم اس ٹارگٹ کو اچیب کرنا ہے تو آپ ریگولارلی اگر آپ نے کوئی بھی ٹائم کرے مارننگ میں ایوننگ میں دن میں جو آپ کو سوٹ کرتا ہو وقت اس وقت آپ اپنا ٹائم بنا دیں کہ میں اس نے بجے سے اتنے بجے تک پڑھوں گا پھر کوئی بھی کام آ جائے آپ وہ ایک گھنٹہ ضرور نکالیں اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو آپ کو پھر کوئی ٹی رکھ پائے گا اور آپ اپنی منزل پر پجورو پہنچیں گے لوگ صاحب آپ نے وقت دیا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی تمام بتائی ہوئی باتیں ہمارے نوجوانوں کے دل میں اتر جائیں اور وہ اپنے لئے ایک مشلی رہ بنا لیں ناظرین یہ تھا پروگرام انتخاب اور ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے مہمان ڈاکٹر حسن عباس قازمی جو سینئر آڈیٹر ہیں ڈپارٹمنٹ آف ایگری کلچر میں مجھے لگتا ہے ناظرین کہ یہ پروگرام آپ کے لئے ایک مشلی رہ بھی ہوگا اور ان نوجوان دوستوں کے لئے جو اپنے کیریئر کی اونچائیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں ان تمام بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں اور کوشش کریں کہ اس مقام تک کو حاصل کیا جائے پنکچوالٹی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اپنے مذبان اثر قازمی کو اجازت دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی